اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ صورت الملک کی ہم ٹوٹل تیس آیات ہیں تو آج ہم انشاءاللہ تیس چوبیس آیات میں ہیں وہ انشاءاللہ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اور انہیں یاد کریں گے اچھے طریقے سے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں اچھا صبح میں ٹیگنگ کر رہی تھی تو کوئی مسئلہ ہو رہا تھا تو میں دوبارہ وہ نہیں کرنا چاہتی ٹیگنگ کے کوئی مسئلہ ہو تو ہم ڈائریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں میں دیکھوں گی کہ کیا مسئلہ ہے فیس بوک نے کوئی نئی چیز شاید وہ کی ہے مجھے نہیں پتا اس کا میں نے صبح ہی دیکھا تھا تو شروع کرتے ہیں پہلے دی بریدنگ کر لیتے ہیں اوکسیجن انہیل کر لیتے ہیں اور کارمڈ ایکسائیڈ کو اگزہیل کر لیتے ہیں تو اکسیجن کو ہم ناک سے لیں گے اور کارمڈ ایکسائیڈ کو ہم موں سے ریلیز کریں گے تو چلے جو انہیل اگزہیل کرتے ہیں پیٹ پھولے گا تکیو چلے ہمارے 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 ہیں ہمارے 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 ہمار اللہو قولی رب زدنی علم آمین اچھا چھو تھوڑے سے فضیلت آپ لوگوں کو میں بتا دوں سورة الملکی دفعہ میں بتاتیوں ماشاء اللہ تو یاد ہو گئی ہوگی آپ کو یہ ہم سب کو پتا ہے کہ سب کی جانی پہچانی سورت ہے اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے جب فرشتے میں قبر میں سوال کریں جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تو اس وقت یہ اپنے پڑھنے والے کے لئے جھگڑا کرے گی اس کا دفاع کرے گی اور یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جسے ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور سب ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں بچمن میں بھی باپ بچوں کو اپنے یہ سب سے پہلے یہی سکھاتے ہیں اور احدیث میں اس کی فضیلت کچھ اس طرح سے مصدد احمد میں جو ملتی ہے کہ اسے سفارش کرنے والی سورت بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف تیس آیات ہیں وہ یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے یعنی جو اسے پڑے گا اس کے لئے سفارش کرے یہ ایک اور روایت میں ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بغیر پڑھے نہیں سوتے تھے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ جس نے تبارکاللزی پڑھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا ٹھیک ہے تو یہ ضرور سنت کو ہمیں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو ہم یہاں ترجمے کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ لوگ تفسیر ضرور پڑھ لیا کر ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ تفسیر اس کی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا جی اور امید کرتا ہوں یہ نظر آ رہا ہوں گا تھوڑا سا میں پیچھے کر دوں سٹینڈ اگر اور آیا تو آپ لوگ کو نظر آ جائیں نظر آ رہی ہے نا کٹ تو نہیں رہا کائنلی مجھے بتا دیجئے تھوڑا اور اس کو کر دوں عثمانی مصحف جو ہے نا یہ ضرور اپنے پاس رکھیں کہ اس میں بالکل صحیح ہم رولز کے ساتھ اسے فالو کر سکتے ہیں اچھا جی آیت نمبر جو ہمارے پاس ہے تئیس چوبیس دادر آ رہی ہوگی میں نے تھوڑا پینسل سے شیر دیا آیا آیا ایات کو ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے قل هو اللذی انشائکم وجعال لکم السمع والأبصار والأفئذہ قلی لم ما تشکرون قل هو اللذی ذرأکم فی الارض و ایلیہ توحشارون اچھا اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پہلے ہم کہ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیئے مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤگے ٹھیک ہے یہ دو آیات کا ترجمہ تھا اب اسے باقاعدہ ماغاز کرتے ہیں اچھا جی پہلے ایسے کرتے ہیں کہ ہر جو لفظ ہے اس کو الگ الگ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ جب پریکٹس کریں گے یہ پریکٹس بیسٹ سیشن ہے آپ لوگ کا تاکہ آپ لوگ کی زبان کھولے باوازیں بلند پڑیں گے ڈن کے لئے ڈی لکھیں گے ٹھیک ہے اور اکے کے لئے کے لکھیں گے تو آپ کی زبان چل پڑے گی ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سیٹرڈے کو ٹین تھرٹی میں مارننگ میں بیسک اور ایڈوانس دونوں تجویدہ سکھائی جاتی ہیں دونوں طرح کی مطلب سیشنز ہوتے ہیں ایک سیشن میں دونوں جمع ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسے بیسک اور ایڈوانس وہاں کمپلیٹ انیلیسز کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور حفظہ بھی تھرزڈے نائٹ کو جو ہم کرتے ہیں پاکستان کے ٹائم کے ساتھ سے دس بجے اس میں بھی بہت سیکھنے کا موقع ہے اور زبان چل آرام سے چل سکتے ہیں اگر آپ اسے بہت زیادہ پریکٹس کریں ٹھیک ہے تو چاروں سیشنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ وقت پہ ہم منگل صبح دس بجے ہوتا ہے ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے جو فرائیڈے مورننگ دس بجے ہوتی ہے یہ سب پاکستان کے ٹائمنگز کے ساتھ سے حفظ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا اور آج کے دن جیسے یہ منگل کو ہمارے آپ کے صبح کے دس بجے ہیں تو صورت الملک ہے یہ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اچھا پہلے سے قو ان لا ہے ٹھیک ہے قو قل قو قو قل قوف موٹے لام رہے قل 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 اور لام کی آواز جس میں توسط ہے تھوڑی سی چلے گی قل قل ہوا ہاہو ہوا قوف پہ بھی دمائے رول کریں گے ہاں پہ بھی ہوا ہوا اور یہ ایک رولنگ سے ہوگا ہوا واو رولنگ سے ہوا قل ہوا قل ہوا اللذی اللذی ٹھیک ہے جبڑا کھولے گا اس کے لئے فتح کے لئے زبر کے لئے جمعوں دیں گے لام پر اللذی اللذی اور آواز جو ہے دو کون کے لنیشے جائے گی یہاں پہ مدیس لی ہے کیونکہ ہم الگ الگ اس وقت لے رہے ہیں انشاء کم انشاء کم انشاء کم انشاء ا جو ہے حمزہ حمزہ اقصال حلق سے نکلے گا ا کے آواز دے گا اور باری کے ا آ نہیں بولیں گے ٹھیک ہے انشاء انشاء کم کم کاف باری کے دمہ دیں گے اور میم پہ ہم ان رول کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی کاف پہ شمام ہوگا اور میم پہ ہم ان رول کر دیں گے ٹھیک ہے رول ان رول کم انشاء کم و جا اچھا یویوری کیا ہوتا ہے جب اسے جلدی میں پڑھتے تو وجہ پڑھ لیتے اسے پہ جیم ملا لیتے ہیں وہاو کے ساتھ تو یہ نہیں کرنا آپ لوگیں یہ ہے وجہ آلا ایک ایک کاؤنٹ کے لیے ٹھیک ہے وجہ آین فتحہ آ واجہ آ لان فتحہ لہ وجہ آلا ٹھیک ہے وجہ آلا ایسے پڑھنے سے ٹھیک ہے ون مر پلس ون پلس ون مر پلس اچھا پھر ہے لکوم 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 لان فتحہ لہ ہے اکاف پہ بھی دمائے گولائی آئے گی میم کو پکڑ کے خوشکے سے پھر گول کریں گے لکوم لکوم کومون ہی پڑھیں گے لکوم لکوم اسمعا اسمعا ٹھیک ہے اور سین پہ جمعہ دیں گے نبر کریں گے اسمعا اسمعا والابصار واو الیک سے بھی پڑھ سکتے ہیں الابصار و و و ال 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 ابصار ٹھیک ہے اب قل کلہ کریں گے باریک والا اور یہ ہے اب اب صو صو علیف مدہ بن رہے ٹھیک ہے اور موٹا بھی ہے پہلے درجہ کی تفقیم ہے اب صور اب صور را مخفہ میں کیونکہ اس پر فتح ہے وی 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 ال اف ایدہ ال اف ایدہ ال اف ایدہ فاکہ حمز واضح کریں گے رخوابہ واضح کریں گے حمزہ کا سرا ای ہے تو ای کی سانڈ آئے گی ال اف ایدہ ال اف ایدہ حمزہ کا سرا خوابہ جو ہے وہ واضح کریں گے دہ کر کے ٹھیک ہے قلیلن 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 قو قلیلن قلیلن ما 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 اچھا جو علیف مدہ ہے اس کو بدور گنہ دا کریں گے یعنی میم کا فتری گنہ تو موجود ہے لیکن جو مد اس میں بنائیں گے اس میں گننے کی آواز نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ وہ الجاؤف سے ہے ما ما تشکرون تش تش شین پہ کیونکہ تمام خوبیاں ساری ساکن پہ واضح ہوتی تو شین کو واضح کریں گے تش کورون کو کو رولن رون 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 اگر آپ نے کہا رون تو اس میں قل کل ہو جائے گا تو نون پہ ایک کاؤنٹ کے لئے آپ نے اس کے مخرج پہ ٹکنا ہے ٹھیک ہے تاکہ فطری غنہ جو ہے وہ ادا ہو اور قل کلہ ہم نے نہیں کرنا تش کورون تش کورون تش کورون اور رو یہ رو جو ہے یہ مخفم ہے کیونکہ اس پہ کہا ہے ضمہ ہے ٹھیک ہے تو رو رو ہم یہاں پہ مدعارض منائیں گے ٹھیک ہے تش کورون اب آج ہے اسے پڑھتے ہیں چلیں سانس کھینچیں گے ٹھیک ہے قل ہو اللذی قل ہو اللذی قل ہو اللذی ٹھیک ہے آپ لوگ پڑھیں شابش اور پھر مجھے بتائیں ایک منہ میرے ٹیگنگ کے لیے ایک دفعہ اور ٹرائی کر لیتی ہوں پھر وہی دیر ہے چل چل قل ہو اللذی اچھا یہاں مد منفصل جائز بنی گی روانی میں پہلا کلمہ جو ہے اب اللذی میں آپ دیکھیں کہ یہ مت پہ ختم ہو رہا ہے اور دوسرا حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے دوسرا کلمہ ٹھیک ہے تو ایسے فور تو فائف کانس ہم نے کھینچ نہیں کھینچ نہیں کیونکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں حفظ عن عاصم من طریقت شاتبیہ ٹھیک ہے تو چار کاؤنٹ کھینچنا ہے فور تو فائف کاؤنٹ قل ہو اللذی آشأ کم وجعل لکم السمع وال ابصار وال افعیدہ دہ وال افعیدہ دوارہ پڑھتے ہیں قل ان کو ادا کرنے فرم لے ٹھیک ہے لیکن نون سے پہلے کی حرکت اور بعد کی حرکت لازمی ادا کریں گے ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے اس کا مولد بھی میں نے آپ لوگوں کو سکھائے کہ اخفا کس طرح کیا جاتا ہے مولد میں ڈال کے سکھائے میں نے آپ کو دوارہ پڑھیں گے مو کھولیں گے نہیں اگر زیادہ مو کھولا آپ نے تو اتنے نارمل رکھنا ہے مو تو اخفا موٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ آجھا میم پہ ایک کاؤنٹ کے لیے ہم نے جانا ہے دونوں کاؤنٹوں کے خوش قصے آپس میں ضرور ٹچ کرنے ٹھیک ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ 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 رانی پڑھنگی تھی وَالْأَبَصَارَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَ 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 قَالِي لَبْ اچھا سانسا باس توڑ دیں گے یہاں کمپلیٹ ہو گیا یہ بات قَالِي لَمَّا تَشْكُرُونَ قَالِي لَمَّا تَشْكُرُونَ قَالِي لَمَّا تَشْكُرُونَ اچھا یہ حرف میم جو ہے نا غنہ مشدد ہے اس پر ہم نے اکمل گریٹ کا غنہ کرنے دو ڈھائی تین تک آواز چلی جاتی ہے ٹھیک ہے دوبارہ پڑھتے ہیں قُل ہوا الَّذِي قَالِي آنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَهُ 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 قَالِي لَمَّا تَشْكُرُونَ ٹھیک ہے؟ قُل ہوا الَّذِي آنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَهُ قَالِي لَمَّا تَشْكُرُونَ اگلی آیتیں قُل سیم اسی طرح دا ہوگا لا متوسط ہے قَالِ مُتَا دا کریں گے ہوا اسی طرح دا کریں گے الَّذِي بھی اسی طرح دا کریں گے پھر ہے ذَعْرَأَكُمْ ذَعْل باری کے اور فتحہ جہاں بھی فتح ہوگی وہاں جبڑا ایک کاؤنٹ کے لئے بھلے گیا بند موزہ دا نہیں کریں گے ذَعْرَأَكُمْ مخفم ہے کیونکہ اس پر فتحہ آ رہی ہے آٹھ موٹے کے اس کے روزے پڑھنے کے مخفم اور چار باریک پڑھنے کے ٹھیک ہے ذَعْرَأَكُمْ ذَعْرَأَكُمْ کو پہ رول مین پیان رول کون 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 تم والا نہیں ہوگا کون ہوگا ٹھیک ہے کو کی ساونڈ آنی چاہیے فی الارضی یہ فی ہے فی الارضی فی ال فی فی یہ الگ پڑھیں گے فی 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 ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے ال ال اس میں توسط ہے ال 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 اچھا اس میں جمعو نہیں دیں گے میں نے آپ کو جمعو سکھایا تھا کہ مخرج کو ٹچ کرنے ال رو کر کے سکھایا تھا جسٹ ایک کاؤنٹ کے لیے جائیں گے اس کی تقریر واضح ہوگی کیونکہ اس پر ساکن ہے ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے ال 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 و و و ال و ال ال ایک کاؤنٹ کے لیے جب اللہ کھلے گا آواز اوپر جائے گی اور پھر نرمی سے آکے ساتھ ملے گی ٹھیک ہے کیونکہ لین ہے میں نے بتایا تھا نا بڑھائی لائی و ال ال ت حشارون ٹیتو ٹھیک ہے اس کو گلائی دیں گے ہا پہ ہم نے ہم سینڈر خوابہ شو کریں ٹھیک ہے دوبارہ پڑھتے سے سانس کھینچیں لمبی سانس لیں ٹھیک ہے اور جنون ساکن ہے اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک کاؤنٹ کے لیے جانا ہے تاکہ اس کو ظاہر کر سکیں ٹھیک ہے دوبارہ پڑھتے ہیں ہم نے مد عارض بنائی فور کاؤنس قل هو اللذی قول قول لا قول لا لان باری قل قول نگر نگر قول 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 هو اللذی ذرا اکم فی الارض و إليه تحشارون و و إليه تحشارون ح ح تحشارون ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں قول هو اللذی ذرا اکم فی الارض اے ہے ٹھیک ہے آ نہیں پڑھیں گے ار ار ٹھیک ہے اور یہاں اجتماع ساکنین ہو رہا ہے نا اور یا ہم نے کہا کہ یہاں کیونکہ فی ہے تو مد طبعی حرکتین یا مدہ بن رہی ہے ٹو کاؤنس کے لیواز نیچے جائیں گی لیکن ہم یا سکپ کر دیں گے کیونکہ روانی میں ہے اور اجتماع ساکنین ہو رہے ہیں دو ساکنین کٹھے ہو رہے ہیں تو ہم نے فی کو لام سے جوڑا فی ٹھیک ہے یا موجود رہ گی پڑھ ہی نہیں جائے گی لیکن اس وقت اگر میں یہاں سے پیچھے سے پڑھتی بھی آ رہی ہوں ذرا کن فی تو فی پڑھی جائے گی اس وقت اس وقت یہاں پڑھا جائے گا پھر یہاں سٹاپ کر دیں گے پھر شروع سے پڑھ کے پھر فی لاردی کی طرح پڑھیں گے ٹھیک ہے دوبارہ پڑھتے سے قل ہوا اللہذی ذرا آکم فی ارضی ذرا آکم فی الارضی ویلیہ ویلیہ تحشرون ٹھیک تو سبحانہ ربی رب العزت عمّا یصفون اسلام علی المرسلین ویڈیو یہاں موجود رہے گی آپ یہاں سے ویڈیو جو ہے اسے خوب بڑھے ساری پریکٹس کریں بار بار سنیں انشاءاللہ اور پھر اپنی آواز جب آپ دس بارہ دفعہ سن لیں دس بارہ دفعہ پھر ریپیٹ کریں اپنی زبان میں اسے ریکارڈ کریں پھر اسے سنیں کہ آپ نے صحیح پڑھا یا نہیں اس میں کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو مجھے آڈیو بھیج سکتے ہیں میں کریکشنز کر دوں گی ٹھیک ہے مجھ سے آپ سے اور اس پلیٹ فارم سے جو ایڈوینز ہیں جو موڈریٹر ہیں اللہ سب سے قبول فرمائے اور اسے ہمالی بہترین صدقے جاریہ بنائے اس کے عجر سے میں قیامت والے دن محروم نہ فرمائے آمین اور اللہ جو جو بیمار ہیں جنہوں نے کہا ہے دوں کے لئے اللہ ہم سب کو شفاہ کاملہ عجلہ نافی عطا فرمائے سب پر اللہ اپنا رحم فرمائے ہم سب کو ہم سب کے دلوں کو جوڑے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بیماری سے محفوظ ہے کامل سبحانہ ربی کا رب العزت عمی یسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا منا انکا انتا سمیع العلیم و تبع علینا انکا انتتواب الرحیم اللہم اجعلی القرآن ربع قلبی و نور الصدری و جلاء احزنی و ذہاب احمی و غمی یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار سینے کا نور بنا دے میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنجو غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے آمین سبحانہ اللہم و حمدک اشہد اللہ الہ اللہ انت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ